سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین اسلام علیکم تبدیلیوی ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال سینئر رہنما اہم چوم پاکستان میمبر قومیس اسمبلی مصطفیٰ کمال صاحب میری آواز آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کی ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ پہ جاتا ہوں جو پارلیمنٹ میں آپ نے بڑے زوردار طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا آئین بھی پاکستانی ہے اور 2A-227 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا ایمپلیمنٹ تو بہت دور کی بات ہے جو قانونوں سننا سے متصادم ہو آپ نے سوت کے خاتمے کے نظام کے لیے جو بات کی ہے وہ تو یقینا یہ آئین بھی کہہ رہا ہے لیکن کیا وجوہات ہے سر کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ یہ دی آپ نے کیا سوچ کے دی اور دوسرا اس کا کوئی سلوشن آپ کی نظر میں آتا ہے سر جی ڈاکٹر صاحب تینکیو ورمچ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کسی ذمہ داری پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ذمہ داری کا حساب دینا ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جیسے جیسے آپ کے مرتبے آپ کے رتبے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان رتبوں اور مرتبوں کو بڑھانے والا ہے تو وہ آپ کو اس مرتبے اس رتبے کا حساب دینا پڑے گا دیکھئے جب میں کام آدمی ہوں اگر اسٹریٹ پہ کام کرنے والا آدمی ہوں مجھ سے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی لیکن اگر میں پارلمنٹ میں قانون بنانے والے پاکستان چلانے والی اسیملی کا حصہ ہوں تو مجھ سے بھی پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کامیابی حاصل کی یا نہیں کی بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کوشش کی یا نہیں کی اب یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس بیک گراؤنڈ کے تھے جب میں اسیملی میں پہنچا تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں مجھے جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات کروں اور وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی بھی ہو وہ بات پاکستان کے آئین کی بھی ہو اور وہ بات پاکستان کے قانون اور جمہوریت کی بھی ہو سب سے پہلے نائنٹین فورٹی ایٹ میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی امارت کا افتطا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یورپ کا نظام معاشی نظام فیل ہو چکا ہے اور پاکستان اسلامی بنیادوں کے اوپر معاشی نظام متعارف کرائے گا دنیا کو ٹھیک ہے نمبر ون نمبر دو یہ اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں جب آپ نے آئین نائنٹین سیونٹی تھری میں آئین بنایا تو نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین میں فورٹی ایٹ بی کلرلی کرٹ کرٹ جو کہ کسی مغلوی نے نہیں بنایا تھا جو کہ کسی مسجد کے امام نے نہیں بنایا تھا ذلفقار علی بھٹوں نے بنایا تھا کہ we will eliminate riba as 38F ہے we will eliminate riba as soon as possible 53 سال ہو گئے as soon as possible جو وہ ہمارا ختم ہو کر نہیں تھا اب آ جائیں جو آئین کا preamble ہے آئین کا preamble شروع ہی اس والی بات سے ہوتا ہے پہلی لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شروع ہمارا آئین اس بات سے ہوتا ہے کہ where is the sovereignty belongs to all mighty Allah alone and no like آپ نے کہا کہ no law will be made and will be made against the قرآن and sunnah you know the Allah قرآن and sunnah اور اللہ اور اس کے رسول کے مترادف ہو تو exactly word اس کے اندر جو ہے نا I mean sacred trust والی بات ہے میں اس کو preamble میں لیکن start اسی والی بات کے اور where is the sovereignty belongs to all mighty Allah alone اور اللہ کی خانون اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہوں گے اب آپ آ جائیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں کئی جگہوں پہ لیکن ایک لائن بڑے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ سود کا نظام جو ہے وہ ختم کرو اور اس سے توبہ کرو اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جس کا مخموم ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں اللہ اپنی کتاب قرآن کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں جس کا مخموم کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی سود کے گناہ کے بہتر حصے کر لو اور بہتر حصے کا جو سب سے ادنا حصہ ہے وہ اپنی اس طرح ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مطارد ہے یہ 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 جو ہے وہ حدیث اور قرآن ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم دنیا سے آئنسٹائن بھی لے کر آ جائیں گے تو حکومت کیوں نہیں کرتی ہے سر کیوں نہیں کرتی ہے سر حکومت نہیں کرتی اسلامی شریعت کوٹ ہے اسلامی نظریاتی کانسلز ہے آئین کا ٹو اے ٹو ٹوئنٹی سیون میں بھی منشن کر رہا ہوں سپریم کوٹ ہے یہ ملک اسلامی ہے قانون بننا یعنی ایمپلیمنٹ تو بات کی فاتح بننا تو یہ سود کا نظام حکومت کو کیا مجبور یہ تھوڑا سا اس پہ کمنٹس کریں میں پھر آگے چلوں سر دیکھیں سر دوہزار بائیس میں بہت سالوں کی گیارہ سال کی محنت پہ شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا اور اس کا انہوں نے کہا کہ اگلے سات سالوں میں بتدریج جو ہے وہ سودی نظام جو ختم ہوگا سولہ بینکز جو ہیں نا وہ پاکستان میں سولہ بینکز جو نیجی بینکز ہیں وہ چلے گئے شرعی عدالت کے سپریم اپلینڈ بینکز میں اپیل پہ سپریم اپلینڈ بینکز کا وہاں پر کوئی ججی نہیں لگا ہوا تھا ابھی دو سالوں کے بعد سپریم کورٹ نے سپریم اپلینڈ بینکز کا جج لگا دیا ہے میری جب ہیرنگ بھی ہو رہی تھی تو میں نے جج صاحب کے سامنے بھی یہ والی بات کرنے کی کوچھ کی انہوں نے کہا آپ وہاں کیجئے گا ایک ہفتے پہلے ہم نے جج لگا دیا دو سالوں وہ ڈیلے کے بعد تو وہ جو سات سال تھے اس میں سے دو سال تو آلڈی زائع ہو گئے ہیں اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اب آپ کا جو سوال ہے نا ایکسکرس کے اوپر آکے بھئی یہ کیوں نہیں کر دیکھئے ہمیں ہمیں توقع نہیں ہے سوالی بات پر کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی بات جو ہے وہ آثنٹک بات ہے ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ابھی ہم بعد میں منا لیں گے اس کے رسول کو بعد میں منا لیں گے ابھی یہ لڑائی کی بات تو ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے دیکھئے پاکستان میں ایٹی سیونٹی فائی پرسنٹ لون انٹرنل لون ہے ڈومیسٹک لون ہے اور صرف ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آپ کو پتہ چھتر ہزار ارب روپے چھتر ہزار ارب روپے ہم پر جو ہے وہ کرز ہے اس چھتر ہزار ارب روپے کا میں سے تقریباً ساٹھ ہزار اور اٹھاون ہزار ارب روپے تو لوکل بینکز کے ہیں بقیہ جو ہے باہر ہے تو تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ابھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پر چلیں آپ سود دیں لیکن وہ جو سیونٹی فائی پرسنٹ جو کیا آپ کے انٹرنل ہیں اس کو تو آپ سود دے چکے آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ہمارے پاس جو ہم ہم تقریباً باون فیصد اپنی بجٹ کا صرف سود ہے نو ہزار ارب روپے نو ہزار سمتنگ ارب روپے ہمیں صرف سود کی مد میں دینا ہے تو ہماری تجویز یہ ہے میری تقریب بھی یہ تھی کہ یہ جو دومیسٹک سود ہے نا یہ جو آپ کے لوکل بینکز کا سود ہے یہ تو آپ یک جنبش قلم جو اس کو آپ روک سکتے ہیں آپ انٹرنیشنل جو آپ نے سود کمٹ کر رکھا ہے آپ نئے سودی قرضیں نہ لیں آپ اس کو ادا کریں آپ انٹرنیشنل دیفالٹ نہ کریں چار پانچ بینک بن ہو جائیں گے لیکن آپ کو ہی پہلا قدم تو اٹھائیے جہاں پر آپ یہ ظاہر کریں اللہ کو بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہم آج سے بند کرتے ہیں بہت صحیح بہت اچھا آپ نے بڑی بات کی ہے اور اس پہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے تو اسلامی جمعوریت پاکستان معیشت کیسے اس تحقام میں آ سکتی ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ متحدہ قومی مون کے پاس جو منسٹری ہے اب شاید چینج ہو گئی ہے ایجوکیشن ہے سر ابھی بھی جی فیڈل ایجوکیشن ہے فیڈل ایڈوکیشن اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سر دکٹر خالد مقبول صدیقی آپ کا فائدہ اٹھا کے آپ سے بھی یہ سوال رکھا تھا دکٹر خالد مقبول صدیقی سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیوں نہیں آپ اپنے نساب کا حصہ قرآن مجید فرقان حمید کو بنا لیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کئی قسم کے شرعی اختلاف ختم ہو جائیں گے مسائل ختم ہو جائیں گے غلط تشریح ختم ہو جائے گی سٹوڈنٹ جب قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے نکلے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ قرآن میں کیا موجود ہے اس سے بہت سارے علمائیں سو اور بہت سارے ایسے لوگ جو جہالیت کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور قرآن کو کوٹ کرتے ہیں اس سے پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور یہ آپ کے آپ کے اپنی ایم کیوم کی منسٹری میں ہے تو ماشاءاللہ آپ سود کا نظام تو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جو منسٹری آپ کے پاس ہے جس کا وعدہ ڈاکٹر خالد نے بھی میرے پروگرام میں کیا آپ نے بھی کہا تھا کہ خالد بھائی سے بات کریں گے اس کے اوپر کوئی عمل درامت ہوا سر آپ نے کوئی اس کے اوپر کوشش کی ڈاکٹر بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کیے دیکھئے ایک تو اس کے اوپر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو سوبوں کو فیڈل میں امپلیمنٹ کر کے سوبے بھی اس کی بات مانے سوبہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو یہ سبجک جو وہ پیورلی ڈیوالڈ ہو گیا ہے تمام سوبوں کو اب پنجاب نے جو آپ بات کریں پنجاب نے اس کو سوبائی پنجاب کی سوبائی حکوبت نے اس کو اپنا حصہ اپنے نساب کا حصہ بنا لیا ہے ترجمے کے ساتھ جو وہ قرآن وہاں پر جو وہ باقیدہ ایک پرمنٹ سبجک کے طور پر وہاں پر جو سکوڈنٹس کو جامعات میں اور کالجز میں وہ پڑھائی جاری ہیں یہ پنجاب نے اور خیبر پختونخواہ نے بھی یہ کر لیا ہے بلوچستان اور سندھ بھی ایک عام نہیں ہو یہ دونوں پروینچل گورنمنٹس نے کرنے ہیں اچھا ایک بہت بڑا مرالہ حل ہو گیا الحمدلاللہ جب آپ کے سامین اور ناظرین کو یہ خشیت خیال آئے کہ بھئی اس ملک میں تو مختلف فقہ ہیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث اور اہلِ سنت تو ہم کونسے کونسے عالم کا ترجمہ پڑھیں گے کونسی تفسیر پڑھیں گے کونسا قرآن پڑھیں گے قرآن تو چلیں گے لیکن اس کا ترجمہ تو الگ الگ بسالک نے الگ الگ کیے ہوئے اور اس میں جو ہے وہ تو مزی کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت سالوں کی محنت کے بعد پاکستان کے تمام مکتبہ فکر نے ایک مشترکہ ایک کرکلم اس ترجمہ کو ایکسپ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب نے ایک ترجمہ کو ایگری کر لیا ہے ایک نصاب کو ایگری کیا ہوا ہے اس پہ سارے فکروں نے سائن کر رکھے ہیں اور اس کو صرف صوبائی حکومتوں نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو سر مرکز تو آپ کے پاس ہے نا سر مرکز بھی ایجوکیشن لے کے چل رہا ہے کئی انویسٹیز ہیں کئی کالیجز ہیں آپ وہاں ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں مختصر سے اس پہ کمنٹ سر میں آگے چلوں ڈاکٹر سر مرکز پہ جو ہے وہ کوئی اسلام آباد کے علاوہ سکولز نہیں ہے مرکز کے کہیں اور نا اس نے کوئی خاص اور دو چار جو ہے وہ کالیجز اور ہنیورسٹیز ہیں اس میں خالد بھائی سے میں بلکل بات کروں گا کہ وہاں پہ لیکن جو وہ ہارڈلی سر کر لیں سر مرکز میں بھی تو انکلیمنٹ ہوگا نا جب تک ایجوکیشن ہے جو انویسٹیز ہے ہار ایجوکیشن ہے جو کچھ بھی ہے اس میں خالد بھائی کا کنٹرول ہے کافی بڑی تعداد ہے بہت سی انویسٹیز ایسی ہیں جو مرکز کو ڈیل کرتی ہیں اور مرکز اگر ایمپلیمنٹ کرے گا تو صوبوں کو پریشر ہوگا تو آپ آپ کی منسٹری ہے یہ ایمکیوم کی منسٹری ہے آپ دین کی بات کر رہے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں تو سر یہ والا کام تو خالد بھائی سے کہیں کہ وہ کریں مرکز میں بھی ہوگا تو ایک پریشر بڑھے گا میں آتا ہوں صرف بہت ہی ظاہر ہے کہ آپ سندھ کے شہری علاقے کے آج بھی آپ کی نمائندہ تنظیم ہے ایمکیوم لیکن سر کراچی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور میں ابھی وزیراعالہ سندھ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ میئر کراچی رات بر جاکتے ہیں تاکہ ہم یعنی کراچی کے لوگ شہری علاقے کے لوگ جو ہے وہ کراچی کے مین لوگ سکون سے سوئیں آپ سمجھتے ہیں سر واقعی کراچی کے لوگ سکون سے سو رہے ہیں کیونکہ میئر کراچی اس وقت جاگ رہے ہیں نہیں رکھ سب مجھے تو کراچی میں کوئی سکون سے سوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور جو اطلاعات ہیں جو ہمارا تو رابطہ ہے لوگوں سے نیچے زمین گراؤنڈ پہ لوگ پریشان ہیں لوگوں کے گھروں پہ پینے کا پانی نہیں آتا کراچی میں دنیا چاند پر جا رہی ہے کراچی سے خبر آتی ہے کہ کھلے ہوئے گھٹر میں جو ہے وہ گر کر بچے مرتے ہیں ہر تیسرے چوتھے دن پانچ میں دیں ایک ایک دن میں پانچ پانچ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ گھٹر میں گر کر جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں بچارے پوری ذرا سی بارش ہوئی ہے ٹوٹل ساری بارش یہ خبتے کی ملاکہ کوئی ٹو آنڈڈڈ سمتنگ ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور پورا شہر آپ دیکھیں کہ بلکل جنگ سا سما پیش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اور پھر جو میر صاحب ہیں دو سال ان کو اب یہ ہونے والے ہیں تین سال اس سے تین سال پہلے سے وہ ایڈویسٹیٹر بھی ہیں تو ان کا کوئی دو سال نہیں ہوا ہے ان کو تو تقریباً چار چوتھا سال ختم ہو کر پانچمہ سال شروع ہو رہا ہے وہ ایڈویسٹیٹر کراچی تھے وہ نون الیکٹڈ میئر تھے اب الیکٹڈ میئر ہو گئے تو تین سال تقریباً وہ نون الیکٹڈ تو ان کی تو کنٹینیوشن چلی ہے پھر پورنچل گورنمنٹ کی پندرہ سالوں سے صوبائی حکومت ہے جو انٹرپٹڈ نا پندرہ ہزار سولہ ہزار ہزار عرب روپے جو ہے وہ انہوں نے سندھ میں ان کو ملے ہیں خرچ کی ہیں انہوں نے اور اس سال بجٹ میں اٹھارہ سو عرب روپے نیفٹی ووٹ کی صورت میں ان کے پاس جو آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی آج آفیشل جو ہمارے پاس ورسک لیونگ سٹیز کی بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ کی جو رینکنگ ہے اس میں کراچی کا نمبر جو ہے وہ چوتھا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں صرف ہم سے تین ہی اوپر ہیں ہم چوتھے نمبر پہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ سکون سے سو رہے ہیں بہت پریشان ہیں اور یقیناً سارا کچھ پورنشل اور لوکل گورنمنٹ سے پرٹین کرتا ہوں کے مسائل اور ہم ہمارے ایم پی ایز جب سے یہ ایمین ایز آئے ہیں ہم نے اپنے طور پر بہت سارے کوششیں کی ہیں جو کہ اختیارات اور وسائل ہمارے پاس اوفیشلی نہیں ہیں لیکن ہم اپنی کوششوں سے اپنی 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 سر یہ بتائیں کہ ایک ایک کمپیریجن بھی آگیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت ایک نئی حکومت آئی ہے پنجاب میں ایک خاتون ہے جو پہلی دفعہ مثلا ایڈنسٹریشن سائیڈ ان کو ملی ہے چیف منسٹر پنجاب ملی ہے اور دوسری طرف سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے وزیرعالہ جو ہیں وہ میرا خیال ہے تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ وزیرعالہ ہیں کنٹینویشن ہے ایک پارٹی کی پندرہ سال سے بھی زیادہ کمپیریجن آپ کیونکہ ظاہر ہے کراچی کے مہر رہے ہیں تامیاب میں رہے ہیں آپ نے رات دن جاگا تو کراچی والوں نے دیکھا ہے اس ریزلٹ کو دنیا مانتی ہے آپ نے کراچی کو انٹرنیشنلی ایک بہترین شہر بھی بنایا ہے سب ہم جانتے ہیں میں اس پر پروگرام بھی کر چکا ہوں تو میں آپ کا پوائنٹ آفیو لینا چاہتا ہوں کہ ایک وزیرعالہ پنجاب جس کا مسلسل اس وقت آ رہا ہے کہ وہ روڈ پہ ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہ اصلاحات لارہی ہیں وہ فیسلٹیز دے رہی ہیں ایون کے عبیب سنائے ہیں کہ جناب پانچ سو یونٹس والوں کے حوالے سے سبسیڈی بھی دے رہی ہیں پچاس ارب روپے دے رہی ہیں اور سندھ میں ایک وزیرعالہ ایک پارٹی ہے جو پندرہ سال سے ہے کمپیریجن کریں گے سر دیکھیں پیپل آر در بیس ججز اور سندھ کے حالات جو ہیں وہ بیس ججز کراچی جو کہ سندھ کا دالر خلافہ ہے اور پاکستان کا ریوینیو انجن ہے یہاں کے بزنس کمیونٹی کے حالات یہاں پر ایک عام آدمی کے حالات یہاں پر ایک مزدور کے حالات یہاں پر ایک دکان والے کے اور ایک جوے وہ عام شہری کے حالات جوے وہ چاہے وہ کوئی بھی رنگ نسل مسلک کہو دیکھئے وہ حالات سب بتاتے ہیں کہ کون کس نے کیا کیا ہے کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا اور جب سندھ کی اور کراچی کی بات آتی ہے تو یہاں پر اچھا ہوا وہ نظر آنے آتا ہے میں آپ کو پندرہ سالوں سے ایک کترہ شہر میں نیا اضافی پانی نہیں آیا جو میں پانی آخری چھوڑ کر گیا تھا دوہزار دس میں اس کے بعد آج دوہزار چوبی سے ایک کترہ نیا پانی نہیں آیا اور جو لائنیں چھوڑ کر گیا تھا جن لائنوں میں آتا تھا ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اس شہر کے پانی کو چوری کر کے ہمیں ہماری پانی بیشتے ہیں یہ کس کی نگرانی میں ہو رہا ہے یہ کس کی موجودگی میں ہو رہا ہے یہ کس کی حکومت میں ہو رہا ہے تو کس کارکردگی کی بات کر رہے ہیں کہاں جوہے وہ اچھا ہوا ہے اور کراچی دیکھیں دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کو یہاں کی جو صبائی حکومت ہے وہ کوئی بھی حکومت اون نہیں کرتی لاہور کو ہر پنجاب کی حکومت جوہے وہ اون کرتی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو پی ایم ایل اکیو کی حکومت ہو پی پس پارٹی کی حکومت ہو پی ٹی آئی کی حکومت ہو ہر حکومت جو ہے وہ ہر پنجاب کی حکومت صوبائی حکومت لاہور کو اون کرتی ہے اور کوئی بھی سندھ کی پروینشل حکومت وہ کراچی کو اون نہیں کرتی اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ کوٹا سسٹم لاغو ہے رائج ہے پچھلے پچاس سالوں سے ساٹھ سالوں سے آج ہمیں اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں ملتا جب چالیس فیصد جب ساٹھ فیصد کوٹا دہی ختم ہو جاتا ہے اور چالیس فیصد شہری کوٹے کی ہماری باری آتی ہے تو ہمارے کوٹے پہ جالی ڈومیسائل بنا کر ہمارے کوٹے کو بھی کھا لیا جاتا ہے اور محروم کر دیا جاتا ہے یہاں کے نوجوانوں کو کوئی نئی یونیورسٹی نہیں ہے کوئی نئے پروجیکٹس نہیں ہے پینے کا پانی گھر پہ آتا نہیں ہے سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بہت زیادہ محرومیاں ہیں اور کہاں کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ ٹک ٹاک بنانے سے اور دوسروں کو برا کہنے سے فیکٹس اور حقائق نہیں بدل جاتے بلکہ یہ سب چیزیں وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کاسمیٹک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں لوگوں کی آپ اصل بات سے توجہ دیں کہ ہم تو جا کر کوئی پریس کانپیس نہیں کر رہے کوئی برا نہیں کہہ رہے اور دوسرے ہزار اپنا مزاک اڑا رہے ہیں جا کر ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں تو لوگ آج کل کے لوگ بے وکوف نہیں ہیں یہاں روکوں گا مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی مصطفیٰ کمال صاحب بجلی کا بہران اس وقت بہت زیادہ اختیار کر گیا ہے ہم نے کشمیر میں دیکھا کہ وہاں ایک ایکشن کمیٹی بنی اور وہاں کے لوگ نکلے اور انہیں اپنا حق لے لیا اور پچاس روپے سے پانچ روپے پہ ان کی آگئی پنجاب کی تو گورنمنٹ نے خود اپنے عوام کو ریلیو دے رہے ہیں لیکن سندھ اور خاص طور پر خصوصی جہاں سے بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ مرکز اور صوبوں کو جاتا ہے وہاں پر متحدہ قومی مومنٹ مین سٹیک ہولڈرز ہے اس کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے جماعت اسلامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو بجلی میں ریلیو دینے کے لیے لائن آرڈر سیچویشن حل کرنے کے لیے سٹریٹ کرائمز کو کم کرنے کے لیے درنے دے رہے ہیں اور مزید درنے دیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا اقدام کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے یا یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے جس کا وہ اپنی سیاسی فائدہ حاصل کر رہے ہیں جی جب صاحب یہ میں بہت عدب کے ساتھ آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ ہماری اس آئی پی پیس کے حوالے سے ایم کیم کی آپ ایونٹس کو ذرا نکال کر ذرا پلیز ریسرچ ٹیم کو اپنے کہیں کہ نکال کر دیں جس نے حکومت میں رہتے ہوئے خاص طور پر اس بجٹ کے آنے کے بعد تو ہم نے سندھ میں سب سے پہلے بات ہی پاکستان میں بلکہ ہم نے شروع کیے میں نے بات کیے سب سے پہلی پریس کارمنٹ کر کے اور بتائے کہ ان آئی پی پیس کو جو ہم کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں اس سے جو ہے وہ کتنا نقصان ہے اور پھر ہمیں اپنی بات حکومت وقت تک پہنچانے کے لئے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں دو دن کے نوٹس پر جو ہے وہ وزیراعظم ہم سے مل لیتے ہیں وفاقی وزیر ہم سے مل لیتے ہیں جو لوگ جا کے جمعہ اسلامی اگر دھرنا دے رہی ہے تو وہ دھرنے کے بعد کیا کرتی ہے اس کے لئے اس کے بعد کسی ٹیم سے مذاکرات کرتی ہے ایک حکومت کی ٹیم بنا دی جاتی ہے وہ جو جا کر ان کے پاس دھرنے میں جاتے ہیں جا کر ان سے مذاکرات ہی کر رہے ہیں ہمیں اس حکومت کی ٹیم سے جو اوپر جو حکومت کی ٹیم بنا رہے ہیں جو کہ وزیراعظم ہے ہمیں ڈائریک ان کے پاس ایکسس ہے تو میں لوگوں کو پریشان کر کے دھرنے پہ لے کر آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور وہ پبلش ہوئی ہے وہ باقیتہ ریکارڈ پہ ہے پھر وزیراعظم کے کہنے پر وفاقی وزیر طوانائی نے ہمیں ڈھائی گھنٹے کی بریفنگ دی ان کی پوری ٹیم نے ہمیں بریفنگ دی ہمارے ایمنیز جا کر اور ہم نے پورا ایک باقیتہ پلانچ چوک آؤٹ کیا ہے دیکھیں یہ پنجاب میں جو پیسے کم ہوئے ہیں اس پہ تو ہم نے بیان دیا بات کی کہ یہ پنجاب میں صرف نہیں ہونے چاہیے تھے یہ پورے ملک میں وزیراعظم کو چاروں صوبائی وزرحالہ کو ساتھ کھڑا کر کے پورے نیشنل پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے اور پنجاب میں بھی دیکھیں دو مہینے کا ریلیف ہے دو مہینے کے لیے جو انہوں نے چونسٹ ارب چون ارب روپے یا پہتالیس ارب روپے اپنے جو ایو ڈیولیپنٹ فنڈ سے دیئے ہیں یہ کوئی ہمیشہ کا ریلیف نہیں ہے تیسری بات یہ کہ مجھے بتائیے آپ نے جماعت اسلامی کا نام جماعت اسلامی ان سارے دھرنے دے کر یہ کب سے جوہے وہ سالہ سال سے جوہے وہ مسجد کے باہر جمعہ کی نماز کے بعد اتجاج کرتے ہیں ایک دس پیسے بھی کسی فی یونٹ میں کمی آئی ہے بجلی کے بیلوں میں کمی آئی ہے دس پیسے کسی دھرنے سے کوئی دس پیسے کی بھی کمی آئی ہے دیکھیں یہ سب جوہے وہ سیاست ہے ریٹوریکس ہے اور ایک جوہے وہ لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ہے ہم کانکریٹ کام کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی بھی ہماری بات چل لیے اور وزیراعظم سلوشن کیا ہے سر آپ حکومت کا حصہ آپ خود بتا رہے ہیں آپ کا ایکسس ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں کراچی کے کراچی کے سر تھوڑا سا ایک سوال میں سلوشن بتا رہا ہوں چلیں بتائیں سر سلوشن بتائیں دیکھئے جتنا ہمارا حکومت میں حصہ ہے نا ہمیں اتنا ہی بلیم دیں نمبر ون ایک ہمیں منسٹری دیوی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے تو ہم تو یہ بھی منسٹری نہیں لینا چاہتے تھے لیکن ہمیں جو کہا گیا نہیں ہے منسٹری حکومت نے ریکویٹ نہیں ہے بھئی آپ کو ساتھ ہونا ہے تو ہمیں ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے ہمیں آج لے لیں ہم سے منسٹری اور ہم پھر بھی حکومت کی سپورٹ کریں گے تو ہمیں تو حکومت میں رہنے کے تانے نہ دے ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو کپیسٹی چارجرز ہیں اس میں تین کیٹیگری ہے ایک تو لوکل ہے ایک حکومت کی ایپی پیز ہیں اور ایک کیٹیگری ہے وہ بہار والی ہے جو حکومت کی اپنی ایپی پیز ہیں وہی تقریباً باون فیصد ہے تقریباً بائیس سے پچیس فیصد جو ہے وہ لوکل پاکستانی جو کامپنیز ہیں ان کی ایپی پیز ہیں اور تقریباً بیس سے پچیس فیصد بہار کی کامپنیز ابھی بہار کی کامپنیز سے چونکہ آپ معاہدے ری نیگویشیٹ نہیں کر سکتے آپ ان کو ایک طرف چھوڑ دیں یہ جو لوکل اور حکومت کی کامپنیز ہیں وہ جو کپیسٹی چارجرز کے بد میں جہاں پر کوئی چونکہ آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہے سپلائیز زیادہ ہے آپ بجلی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کیوں ریٹز زیادہ ہیں کیونکہ آپ بجلی زیادہ بنا رہے ہیں اور آپ اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے پاس ٹرانسمیشن لائن ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بجلی زیادہ تو وہ جو پیسے حکومت اور جو پرائیویٹ پرائیویٹ کامپنیز ہیں جو کہ آلڈی عربوں سیکڑوں عرب روپے لے چکے ہیں ان کو حکومت پہلے تو اپنی اپنی کیپیسٹی چارجز کو زیرو کرے جتنی بجلی لیں اتنے پیسے دیں اور پلس ری نیگویشیٹ کریں ان لوکلز کے ساتھ بیٹھ کر جن کو کیپیسٹی چارجز کی مدد میں آپ نے اگریمنٹ کر رکھا ہے ڈالر میں پیمنٹ کرنے کا جب یہ کام آپ کریں گے آپ چودہ سے اٹھارہ روپے تک کے ریلیف کا پیکج بنا سکتے ہیں اب اسیو کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لے رکھیں آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ بھئی ہم کوئی بھی کمی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے کوئی بھی ایک آشاریا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے اس پیکج کو لے کر نکال کر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جا کر اس کو اپروف کرنا نا جو کہ اس پروسس میں ہے یہ ہمیں پتا ہے اس والی بات کا یہ پروسس چلا کیوں ہمیں کیا پلی لینی چاہیے ہم کیوں ہم نے کیا کہا وزیراعظم کو کہ آئی ایم ایف کو ہمیں یہ بتانا چاہے کہ یہ جو ہم نے تیرہ ہزار عرب روپے اپنے بجٹ میں کمانے کے لیے ریوینیو کلیک کرنے کے لیے جو ہم نے بجٹ پیش کیا تیرہ بارہ ہزار نو سو عرب روپے تیرہ ہزار عرب روپے یہ ہم نے کس سے کمانے یہ ہم نے انڈسٹری سے کمانے کا تخمیہ لگا رکھا ہے کہ انڈسٹری سے لیں گے اور سیل ریڈ کلاس سے لیں گے اب اس بجلی کے بل کے اوپر جو کہ سولہ پیسے فی یونٹ ہے سولہ سنٹ ڈالر میں فی یونٹ ہے وہ اس ریجن میں سب سے زیادہ کیونکہ اس ریجن میں چھ سنٹ سے زیادہ بجلی نہیں ہے کہیں پہ بھی انڈسٹری ہمارا انڈسٹریس کہتا ہے کہ ہمیں نو سنٹ پہ بجلی دے دیں میں دنیا میں اپنی پروڈک کو بیج لوں گا جب آپ سولہ سنٹ پہ دیتے ہیں تو میرا وارے میں نہیں آتا مجھے اپنی فیکٹری کرنی پڑھنی بند تو جب وہ فیکٹری بند کرتا ہے وہاں سے ریوینیو چلا گیا آپ کا اور جو وہاں سے انیمپلوئیڈ ہوں گے لوگ انہی سے آپ نے اپنی بجٹ میں لکھ رکھا ہے کہ ان سے آپ پیسے لیں گے آپ سے ریوینیو لیں گے آپ ٹیکس لیں گے جب وہ انیمپلوئیڈ ہو جائے گا تو آپ کو پیسے دے گا تو آپ کو پورا بجٹ اس بجلی کے بل کی وجہ سے ہم نے بار بار کی ہمارے کہہے والفاظ ہیں کہ یہ اتنا بڑا زخم ہے کہ اگر پاکستان نے زخم کے اس خون رسنے کو بلیڈنگ کو بند نہیں کیا تو پوری کبھی پاکستان کی ایکانومی نشونما پائی نہیں سکتی اس ایکانومی کے زخم کو حال میں آپ کو بند کرنا پڑے گا یہ ہمارا پورا ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں سر کراچی کے روڈ پہ لوگوں کو موبائل سنیچ کرتے ہوئے مارا جا رہا ہے قتل و غارت گری بھری بھی ہے ڈکیتی ہے ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ عوام سکت کا سانس لیں ایک طرف مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے یہ ڈاکو جو ہیں ڈکیت چور یہ سارے شہر میں پھر رہے ہیں کھلے عام ہیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں ڈکیتی بڑھ لئی ہے قتل و غارت گری بڑھ لئی ہے سٹریٹ کرائمز بڑھ لئے ہیں موبائل سنیچنگ بڑھ لئی ہے کتکشی بڑھ لئی ہے سر کیا سلوشن ہے سر کون اس کا ذمہ دار ہے سر سوائی حکومت ذمہ دار ہے اس کی اور اسی کے پاس پولس ہے اسی کے پاس حکومت ہے اسی کے پاس ریسورسز ہیں ہم تو دیفینٹی سبائی حکومت کا بھی حصہ نہیں ہے آپ نے خود اپنے تجزیے میں پہلے بتایا کہ پندرہ سال سے اننٹرپٹڈ جو ہے وہ حکومت ہے اور یہ سب کچھ ایک ایک پولس والا ان کا لگایا وہ ہے ٹرافک پولس والا ان کا لگایا وہ ہے ایس ایچو ان کا ہے ایس ایس پی ان کا ہے ڈی آئی جی آئی جی ان کے لگائے ہوئے ہیں تو ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے اور نا دھوکیں والا تو ہنڈرٹ پرسن یہ ساری ذمہ داری ساری جو اونس ہے وہ سبائی حکومت کے اوپر ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہر چیز پر آواز اٹھا رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں دیفینٹی آج ہم ابھی ایڈیس مومنٹ لوگوں کو اویرنیف دیکے لوگوں سے بات کر کے بھئی ہمیں طاقت دیں ہماری سبائی حکومت بنوائیں ہم پھر اس کے بس ذمہ دار ہیں ہمیں جب جب ذرا ذرا سی بھی طاقت رہی ہے ہمارے پاس ایڈمیسٹریڈف طاقت رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کر کے دکھا ہے ہم نے شہر کو ڈیلیور جتنی بھی تھوڑی بہت ہمیں رہی ہے اس زمانے میں جب جز جز زمانے میں ہمارے پاس اختیارات اور وسائل رہیں ہمارے دور کے آپ کی شہر کو دیکھیں اور آج کی شہر کو دیکھیں اس کے بعد کی شہر کو دیکھیں آپ کو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کچھ کر کے دکھا ہے تو آپ ہمیں اختیار وسائل دیں لوگ ہمیں جو وہ اتنے ووٹ دے کہ ہم اپنا وزیرعالہ لے کر آ سکیں پھر میں ذمہ دار ہوں ساری چیزوں لیکن سر آپ اگر فرض کیجئے ظاہر ہے اس وقت ذمہ دار ہوں گے جب آپ کے پاس اختیارات ہوگی طاقت ہوگی لیکن بہرحال آپ مین سٹیک ہولڈرز بھی ہیں سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کس کے پاس جائے ووٹ تو انہوں نے آپ کو دیا ہے کرانچی کے لوگوں نے آپ کو پھر ایک دفعہ ووٹ دیا ہے بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اب ظاہر ہے ان کا ووٹ دیتے ہوئے تو وہ آپ سے اپنے سلوشن چاہتے ہیں نا سر تو اگر فرض کیجئے ابھی بھی ان کو روڈوں پہ مقتل کیا جا رہا ہوگا سنیچنگ ہوگی موبائل ہوگی ہر وہ کچرہ جو دم تھا غلازتیں دم تھی اس بارش نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے عوام کہاں جائیں سر آپ ان سے ٹیکس پہ ٹیکس لیتے ہیں لیکن جی جی دکس صاحب میرے پاس ہے شہر میں پندرہ ایم این ایز اور تقریباً جوہ وہ تیس کے قریب جوہ وہ بکتیس کے قریب ایم پی ایز راؤنڈی کلاک جوہ ہم نے بقا دیکھ ہم نے یہاں پر ایک ٹول فری نمبر بھی زیرو ٹو ون ٹریپل ون سیون ایٹ سیکس زیرو ٹو ون یہ راؤنڈی کلاک جوہ وہ ہم لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور اس پر ریئر کرتی اتنا جدید نظام ہم نے ہم نے ایک کمپلین منجمنٹ سسٹم کا بنایا ہے کہ کوئی رات کے دو بجے بھی بیٹھ کر اس نمبر پر فون کرتا ہے اس ایم پی اے کے ریال ٹائم پر اس ایم پی کے ایم پی اور ایم پی اور ایم اے کے فون پر وہ میسج اسی وقت ریال ٹائم جاتا ہے کہ فلاں گھر میں فلاں آدمی کو اس کا یہ نمبر ہے اس کا یہ آئی ڈی کارڈ ہے یہ مسئلہ ہے میرے تمام ایم پی راؤنڈی کلاک کام کر رہے ہیں راؤنڈی کلاک لوگوں سے اور آپ پوچھیں اپنے کسی کیمرائمین کو بیچ کر کسی بھی علاقے میں جائیں جہاں پر ایم پی ایم پی ایم اے ہیں کہ وہ عوام سین کانٹیکٹ ہے نہیں ہے وہ ایسے چوز سے کانٹیکٹ میں ہیں وہ علاقے کے برادرینوں سے کانٹیکٹ میں ہیں وہ ایسی سی سے کانٹیکٹ میں یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں برود Europe ہمارے پاس آج جو میں آپ سے ارز کر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہیں ہے وہ ہم سارے کام کر رہے ہیں آج ہمارے ایم اے ایم پی ایس پانی کی لائنیں ڈالواں رہے ہیں سیوریس کا کام کروا رہے ہیں روڈ بن یہ جو کہ ان کے کام نہ ان کے پاس فنڈ ہے نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے اس والی کام کا لیکن کر رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے وہاں پہ میں اس کام کرنے کے لیکن میں آپ تو ریکویسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو جتنے اس شہر کے ساتھ بلکل جینوین سوالات ہیں لیکن جو ریل اس سوالات کے جواب دینے کا جن کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے نا ان سے بھی یہ تو میرا بھی سوال ہے نا ہم تو لوگوں کے ساتھ مل کر یہ آواز اٹھا رہے ہیں اسیملی میں آواز اٹھا رہے ہیں اور بلکل جن لیڈر آواز اٹھاتا ہے صوبہی اسیملیوں کے آپ اور ایسی وجہ سے بہت ساری چیزیں ٹاکسہ گھوکی ہوئی ہیں ورنہ اگر ہم نہیں ہو تو پتہ نہیں شہر میں بھی اور کیا ہو ابھی تو چار واقعات ہیں نا جس کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر چار ہزار واقعات ہوں گے اگر ہم نہیں ہوں گے لوگوں کے سوالی بات کا پتہ ہے ٹھیک ہے سر دو تین کوئسٹن ہے پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے لیکن سر پہلا کوئسٹن یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ ہیں آپ پورے پاکستان کے مظلوم لوگوں کی نمائندگی آپ کرتے ہیں سر سر آپ سے ایک سوال ہے یہ کچھے کے ڈاکو جو ہیں یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں ابھی ہم نے سندھ میں دیکھا جو حشر کیا ہے کچھے کے ڈاکو نے پھر ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ آپ کے پولیس والے جو ہیں ان کو گیر کے مار دیا ہے گیارہ پولیس والوں کو جو ہے وہ مسئلہ علاق کر دیا ہے تو یہ کچھے کے سندھ کے ڈاکو پنجاب کے ڈاکو کچھے کے بلوچستان کے ڈاکو ان کا کیا اتنی بڑی حکومت ریاست اتنے طاقت ختم نہیں کر سکتے ڈرکسٹ پلکل ختم کر سکتے ہیں اور ریاست اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو ختم کر لیتی یہ بڑی بڑی جنگیں ریاست نے لڑی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے لیکن ای تنک ہے ویل اور اس کی پراریٹی کی ساری بات ہے اور ہماری شاید ایک قومی نیچر بن گئی ہے کہ ہم پہلے مسائل کو جمع کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور جب وہ اس کو کارپٹ ڈس کو کارپٹ کے پیچھے نیچے ڈالتے چلے جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں کل کسی ٹائم پر بہت بھیانک شکل اختیار کر کے ہمیں نظر آئے اور ہمیں ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اب وہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سر ریاست کے علاوہ حکومت کے حکومت کے کتنی بڑی ذمہ داری ہے سر یہ جو کچھے کے ڈانکوں ہیں ریاست حکومت کا حصہ بلکل حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست حکومت کا حصہ ہے حکومت اور ادارے مل کر ہی ریاست بنتے ہیں ریاست حکومت تو یقیناً اسی کا وائٹل لول ہے سارا اور جس دن اس کو یہ دراک ہو جائے گا کہ یہ کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کر لیں گے وہ آج سر یہ کوئی جملہ بھی کہتا ہے میں بھی اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ کچھے کے ڈانکوں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک جو پکے کے ڈانکوں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ نہ ہو ان کا کنٹرول ختم نہ ہو ان کی طاقت ختم نہ ہو ان کا اختیار ختم نہ ہو آپ ایگری کرتے ہیں سرس نہیں رب سر ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ یہ باتیں کرنا ہے بہت آسان ہے میں تو سولوشن پہ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس بات کرنے سے لوگوں کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا دیکھیں آپ بات کر کے سو جانا میں میری یہ عادت نہیں ہے جو جنوین بات ہے دیکھیں جن کو آپ پکے کے ڈانکوں کہتے ہیں وہ لوگوں کے ووٹوں سے لے کر آتے ہیں سر یہ وڈیرے جاگردار سرمایہدار یہ وڈیرے جاگردار سرمایہدار سنتدار یہ تو ایمکیوم ایمکیوم تو اس کو اٹھاتی ہے ہمیشہ کہ ایک آپ کے عام آدمی اتھاری ہے نا تو یہ سر سوال تو میں انہی کو کہہ رہا ہوں جو وڈیرے جاگردار سرمایہدار جی دیکھ سب میں یہ دیکھیں انسانیں والف کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی کہہ رہا ہے میں بھی کہہ دوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے اگر وہ ڈاکو ہیں بھی وہ لوگوں کے ووٹ لے کر آ رہے ہیں آپ اس میکنزم پر کام کرے نا کہ جہاں سے آپ ان کو جوئے وہ آپ ان کے اختیارات اور وسائل کو کم کر رہے ہیں یا چینے ہم ہمیں ہمیں بھئی وہ تو لوگ وہ بھی لوگوں کے ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں اندرون احسن ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ تو ووٹ لے کر آئے ہیں سر آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں جبکہ نظام انتخاب پر تو بہت بڑے بڑے سوالات آپ بھی اٹھاتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا منڈٹ عوام کا چھینہ جاتا ہے سر میرے آخری سوال آپ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نائنٹین ایٹی فور سے نائنٹین نائنٹی ٹو کی جو آپ کی تنظیمی دھانچہ ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک فیصلہ تو آپ کر چکے ہیں اور وہ ہے چیئرمنشپ کا جو کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے جو باقی اہم ترین آپ کے تنظیمی عوضے ہیں اس کا الیکشن کب تک متوقع ہے اور ان کو کس طرح الیکٹ کیا جائے گا یہ سر دو منٹ آپ کے پاس ہے لوگ صاحب جو پارٹی میں ایک کا جو منشور ہے پارٹی کی پارٹی کی ساری جو آئین ہیں اس آئین کے تحت ساری چیزیں ہوں گے یہ بھی سب جو ہے پارٹی کے آئین کے تحت ہوا ہے آہ ایم کیوں کیا کب کا جو آئین ہیں اور جو ہے المکیوم کی الإلیکشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ پارٹی کے آئین کے تحت جو ہے وہ جب ڈیو ہوں گے اور اس کا پروسس چل رہا ہے جو رابطہ کماٹی نے یہ تمام اختیارات اور دیئے تھے کنوینر کو اور کنوینر نے یہ فیصلے کی ہے اور اس کا جو اگلے مراحل بھی ہیں وہ بھی انشاءالتاللہ جو ہے وہ وقت کے ساتھت وہ چیزیں بھی ہو جائیں گی جو بھی پارٹی کا ایک آئین ہے ہر پارٹی کا ایک آئین ہوتا ہے نا اس ایم کیم کے بھی ایک آئین ہے اس آئین کے مطابق جو چیزیں ہوں گی بس لاسٹ خوششن ہے سر وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی سمجھا کہ یہ جو رابطہ کمیٹی کا آپ کا تنظیمی دہانچہ بعد میں بنا تھا وہ اتنا سودھ مند نہیں تھا جو پہلے نائنٹین ایٹی فور میں تھا تنظیمی دہانچہ جس میں آپ کے مرکزی آپ کے چیئرمن تھے آپ کے وائس چیئرمن بھی تھے آپ کے سیکٹری جنرل بھی تھے سیکٹری انفارمیشن بھی تھے سیکٹری فائنانس بھی تھے جوئنٹ سیکٹری بھی تھے وہ دہانچہ مناسب ہیں جس کے طرف آپ جا رہے ہیں بس آخری جملہ ہے دیکھیں اس سے ایک رابطہ کمیٹی سے آپ اس میں گفتگو ہوئی سب لوگوں کی کہ رابطہ کمیٹی کے حوالے سے ایک ٹیمپراری ارینجمنٹ کی جو ہے وہ ایک فیل آتی ہے اور جب آپ ایک کیابنٹ بناتے ہیں تو اس کا لگتا ہے کہ نہیں بھی ایک پرمنٹ کوئی پارٹی کا سٹرکچر ہے تو اس تناظر میں یہ والی یہ امینڈمنٹ ساری ہوئی ہیں یہ تمام فیصلے کیے گئے ہیں چلیے سر مصطفیٰ کمال صاحب آپ بہت شکریہ آپ کے بہت ساری چیزوں آگائی بھی ہوئی اور بہت سوالات کو ہمیں سمجھنے کا موقع ملہ آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ڈاکدانش کو یا دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے